السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ریسیپی میں ہم بنائیں گے رسمالائی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیسے بجائے سبسکرائب کر دیں تو چلیجے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم رسمالائی کی بالز بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے لیمن واتر تیار کرنا ہے یہاں پر میں نے ون فورد کپ پانی لے لیا ہے اندر ہم نے 3 ڈیبل سپون لیمن جوز کے ایٹ کرنے ہے اور پھر ہم اس کو مکس کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے دیڑ لیٹر دودھ لے لیا ہے دودھ میں ہم نے بوائل آنے تک کا ویٹ کرنا ہے میریم فلیم پہ اور جب بوائل آ جائے گا تو پھر ہم نے فلیم کو آف کرنا ہے اس کو ہم نکال کے رکھ دیں گے سائٹ پر اور پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے دس منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر لیمن وارٹر جو ہم نے بنایا تھا وہ ایٹ کرنا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ہم شامل کریں گے اور ہلکہ ہلکس اس کو ہلاپ دے جائیں گے سارا ہم نے لیمن وارٹر نہیں ڈالنا اس کے اندر جتنی آپ کو نیڈ ہو جب آپ کو لگے کہ یہ دودھ جو ہے کرڑل ہونا شروع ہو گیا اس ٹائم پہ آپ نے اور نہیں ڈالنا تو میرا تو یہ آلموسٹ پورا ہی چل گیا تھا لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی نا دودھ کے اوپر تو جتنا آپ کو نیڈ ہو آپ اتنا ڈال لیجئے گا تو یہ دیکھیں جی دودھ الگ ہو گیا ہے اور پانی الگ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم ایک میں نے بال لے لیا اس کے اندر ہم جھنہ وغیرہ لے لیں گے اس ٹائپ کا اور اس کے اندر ہم نے مل مل کا کپڑا ڈالنا ہے اور پھر ہم نے اس کو چھان لینا ہے اور چھانے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے واش کرنا ہے ٹائپ وارٹر سے تاکہ جو ہم نے لیمن وارٹر جو ہم نے ڈالا تھا وہ پورا ریموف ہو سکے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں سے پانی جو ہے سکویز کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو دپا دپا کے اس میں جان لگا لگا کے ہم نے اس کا سارا پانی ریموف کر لینا ہے اس طرح سے اور پھر آپ نے اس کی پوٹلی ٹائپ کی بنا کے کہیں پہ بھی آپ لٹکا دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی جگہ تو آپ ایسی جھنی پر رکھ دیں اس کو اور نیچے کوئی بول بغیرہ رکھ دیں تو پانی جو ہے سارا اس کا ہو جائے گا ریموف ٹھیک ہے آدھے گھنٹہ ہم اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے بعد جی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر زرہ سا بھی پانی نہیں ہے اب ہم نے اس کو نکالنا ہے کسی بھی آپ پھیلے ہوئے برطن میں لے لیں اس کے اوپر ڈال دیں اس کو اس کو ہم نے اسپیچولا کی حق سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا میش کریں گے اور پھر ہم نے اس کے اندر کون فلاور ایٹ کرنا ہے ٹو ٹی سپون کون فلاور میں اس کے اندر ایٹ کروں گی یہ چلا گیا اور یہ چلا گیا اس کو ہم اچھی طرح سے کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہاتھوں سے نیٹ کرنا ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو ہتیلی سے ہم نے اس کو نیٹ کرنا ہے اس طرح سے ہم اس کو کرتے جائیں گے تقریبا ہم نے اس کو دس منٹ تک نیٹ کرنا ہے تاکہ یہ سموتھ سی دو تیار ہو جائے یہ دیکھیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنی سموتھ ہماری دو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو سب کو اکھٹا کر لیں گے ایک جگہ پہ اور پھر اس کی ہم بالز بنانا سٹارٹ کریں گے اچھا میں نے جو ہے میجرمنٹ کیلئے ٹی سکون لے لیا ہے تاکہ جو ہے ساری بالز ایک وال بنیں تو آپ کی مرضی ہے اب جو ہے ہم اس کی بالز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک بال میں نے بنا لی ہے اس کو ہم نے سینٹر میں سے ہلکا ہلکا سا پریس کرنا ہے and that's it اس پہ make sure کہ اس پہ کوئی بھی کریکس وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس طرح سے ساری تیار کر لیں گے اب چلتے ہیں جی ہم شگر وارٹر بنانے کی طرف چاشنی بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک پین میں ڈالا ہے ایک لیٹر پانی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک کپھی چینی ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے فلم کرنا ہے اس کے اندر بوائل آنے دینا ہے اور جب تک چینی بھی اچھے سے میلٹ ہو جائے گی جب بوائل آنے کے بعد ہم نے اس کے اندر رسملائیاں ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو قور کرکےار میڈیم پر توک کرنا ہے پندرہ منٹ تک کے لیے اور پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں کہ یہ ڈبل ہوگی ہے سائز میں اب ہم اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ تھنڈی ہو جائے تھوڑی اب چلتے ہیں جی ملک تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم تو میں نے یہاں پہ ایک لیٹر دودھ لیا تھا اس میں ہم نے بوائل آنے دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر زافران ایڈ کرنا ہے چھٹکی بھر اور ون فورٹ ٹی سپون ایلائی جی پاورر جائے گا جائے گی اس کے اندر چینی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر تھوڑے سے بتام اور پستے وغیرہ بھی ایڈ کریں گے یہ آپ کو اپشنل ہے جو بھی کوئی بھی جو بھی آپ کو ڈرائی فورٹ پسند ہو آپ اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اس کو کوک کریں گے ساتھ ساتھ ہم نے چمچہ بھی چلاتے رہنا ہے بسکلی ہم نے اس کی کونٹیٹی کو ہاف کر لینا ہے اتنا پکان ہے اس کو اور چمچہ چلاتے رہے گا تاکہ نیچے سے نہ لگ جائے اس کے بعد ہم نے اس کا فلیم آف کر کے اس کو نکال کے رکھ دیں گے ہم دیس منٹ کے لیے ریسٹ پہ اس کے بعد ہم نے اس کو اسیمبل کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے دودھ ڈالنا ہے اور پھر ہم نے ریسٹ ملائی اس کے اندر شامل کرنی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست تیار ہوئی ہے اور ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو اٹھا کے اس کے اندر رکھتے جانا ہے اس کے بعد ہم اوپر سے بھی دودھ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے اٹلیسٹ فریج میں رکھنا ہے اور پھر سرف کرنا ہے ویسے میں نے تو اوور نائٹ کے لیے رکھا تھا کیونکہ اوور نائٹ سے زیادہ اچھا ریزلٹ آئے کا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ تین سے چار گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ریسپی اور بہت زبردست بنی تھی ضرور ایک دفعہ ٹائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیس پلیس لائک ضرور کر دیں گا اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا اور نیچے جو لال سبسکرائب کا بٹن ہے وہ بھی دھوا دیں گا اور ساتھ ہی مجھے